اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو اس طرح یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو اب میں یہاں پر دیفائن کروں گا کہ فریز اور کلاس کے درمیان کیا فرق ہے تو آئیں ذرا سٹارٹ کرتے ہیں کس طریقے سے فریز کیا ہے جی ایک فریز جو ہوتا ہے پہلے یاد رکھیں کہ اس کے اندر کوئی بھی سبجیکٹ اور ورب نہیں ہوتا اگر کوئی بالکل زیرو سٹوڈنٹ ہے اس کو نہیں پتا تو میں بتا دوں سبجیکٹ کہتے ہیں کام کرنے والا جیسے علی بھاگ رہا ہے تو اس میں علی جو ہے اس کو سبجیکٹ کہیں گے تم کھانا کھا رہے ہو تو اس میں جو ہے تم یہ اوویسلی آپ کا سبجیکٹ ہے جو کام کرنے والا ہے اور ورب کہتے ہیں ایکشن کو تم کھانا کھا رہے ہو تو کھانا جو ایکشن ہو رہا ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو کھیلنا وہ ورب ہے سو اب ذرا اردو میں پہلے میں سمجھاؤں گا فریز کیا ہے اگر میں یہ کہوں کہ وہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہے تو ایک فریز جو ہوتا ہے نا اس میں میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ اس میں سبجیکٹ اور ورب کاؤنٹ نہیں کیا جاتا اس کو نکالنے باقی کا حصہ آپ کا آلموسٹ فریز کلاتا ہے اب اگر مینا فکرے پر غور کریں علی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہے میں اردو میں اس نے سمجھا رہا ہوں دیسی طریقے سے پھر انگلیش میں آتے ہیں علی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہے علی تو سبجیکٹ ہو گیا وہ فریز کا حصہ نہیں بان سکتا کھیلنا آپ کا جو ہے وہ ورب ہو گیا وہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد کرکٹ کو بھی آپ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تو ایک اوبجیکٹ ہو گیا لیکن جو انڈ پر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ میں جو علی اس پلینگ کرکٹ ان دا گراؤنڈ جو ان دا گراؤنڈ ہے نا وہ ایک فریز ہے جسے ہم جو لفظ سے شروع ہو رہا تھا اس کو وہی نام دیتے ہیں یہ ان سے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ پرپوزیشن سے تو اسے پرپوزیشنل فریز کہہ دیں تو یہ پرپوزیشنل فریز ہے ایک فریز اپنے سبجیکٹ اور ورب کو نکال کر جو باقی کا حصہ بچ جاتا ہے تو اس کو آپ فریز کہہ دیتے ہیں وہ آپ کا اوبجیکٹ فریز بھی ہو سکتا ہے ناؤن فریز بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا پرپوزیشنل فریز بھی ہو سکتا ہے اب ذرا فکر اس پر آپ سٹارٹ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ it doesn't have a subject اور ورب اس کے ساتھ کوئی ورب نہیں ہوگا پھر can't complete thought یہ complete thought نہیں دیتا for example جیسے میں نے کہا ali is playing in the ground اس میں ali is playing کو نکال دیتے ہیں in the ground اگر میں اتنا بول دوں ground میں تو کیا کوئی اس کا sense بن رہی ہے in the ground اس کا کوئی sense نہیں ہے میں اس دیوار پر یہ white board پر لکھ دوں in the ground تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا یہ کیا مطلب ہے جب تک اس سے پہلے کوئی information نہ ہو تو اب ذرا اس کی ایک example دیکھ لیں he gets up وہ اٹھتا ہے in the morning اب یہ جو in the سے جو سٹارٹ ہوا ہے یہ آپ کا ایک فریز ہے جو کہ دو سے تین لفظوں کا ایک فریز usually دو کم سے کم دو سے تین لفظوں کا اس میں combination ہوتا ہے ایک word نہیں ہو سکتا یاد رکھیں usually دو یا تین لفظ ہوتے ہیں in the morning یہ آپ کا prepositional phrase ہے in سے سٹارٹ ہوا ہے she lost her bag اس نے اپنا بیگ کھو دیا because of her carelessness اپنی carelessness بیتیاتی کی وجہ سے یا whatever جو بھی اس کی اردو ہو اپنی بیتیاتی کی وجہ سے اب یہاں پر یہ because سے سٹارٹ ہوا ہے تو یہ آپ کا ایک فریز ہے because of her carelessness اور اس کو ہم conjunction phrase کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ conjunction سے سٹارٹ ہوا ہے یا اگر کوئی preposition کے طور پر استعمال ہو لیکن یہاں پر sorry یہ آپ کی prepositional phrase کہلائے جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی فکرہ نہیں آرہا پوری جو conjunction کے طور پر جب آتا ہے تو اس کے ساتھ پورا ایک subject کے طور پر آتا ہے یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو adjective جو آپ کا noun phrase ہوگا وہ کسی noun کو جو indicate کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی چیز noun ہوتا ہے prepositional phrase کسی preposition کو کر رہا ہوتا ہے اور جو conjunctional phrase ہوتا ہے وہ کسی conjunction کو پورے اس کو define کر رہا ہوتا ہے اور جو اسی طریقے سے preposition obviously وہ preposition کو کر رہا ہوتا ہے یہ پھر ایک اور example دیکھیں two girls in the classroom are writing something دو لڑکیاں کلاس میں کچھ لکھ رہی ہیں اب two girls in the classroom یہ جو میں نے پورا لکھا ہے یہ اصل میں girls noun ہے لیکن اس noun کو میں پورا define کر رہا ہوں two girls in the classroom تو یہ آپ کا پورا noun phrase بانے گا آگے are writing something آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا verb ہے یہ آپ کا object ہے یہ تو اس میں آ نہیں سکتا لیکن یہ جو subject ہے اور جو subject کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو noun کی صورت میں define کیا two girls in the classroom this will be your noun اس کو آپ noun phrase کہیں گے کیونکہ یہ پورے phrase میں آیا ہے اب ذرا clause کو دیکھ لینا ہے کہ clause کیا ہوتا ہے یاد رکھیں ایک clause میں ایک subject اور ایک verb بھی ہوتا ہے اور ایک object بھی ہو سکتا ہے clauses جو ہوتی ہیں usually موٹے موٹے اگر ہم نام ان کے گنے تو پہلے تو category میں جو آتا ہے جیسے اسے کہتے ہیں independent clause اور dependent clause independent clause جو ہوتی ہے وہ separate اپنا meaning دے سکتی ہے اور dependent clause جو ہوتی ہے obviously وہ اکیلے اپنا meaning نہیں دے سکتی میں نے دونوں کو یہاں پر لکھا ہے اب clauses کیا ہیں جیسے clause ایک پورا ایک ایسا لفظوں کا combination ہے جو پورا meaning کم سے کم دے رہا ہوتا ہے اس کا meaning پورا ہوتا ہے اس میں کوئی words نہیں ہوتے دوچا i didn't sleep yesterday یہ آپ کا پورا جو ہے ایک clause ہے جسے کہ آپ independent clause کہیں گے اور یہ آگے but سے جڑا ہے but آپ کی ایک conjunction ہے coordinating conjunction جسے fan boys کا جو کہ ایک حصہ ہے تو اس کے بعد but today i will لیکن آج سوں گا اور یہ آپ کی ایک اور clause ہے جو کہ independent ہے اصل میں یہ دو independent clauses جڑی ہیں اسے compound sentence بھی کہتے ہیں باہر اس کو چھوڑیں اصل یہ دیکھیں کہ یہ ایک آپ کا یہ آپ کا پورا ایک clause بن رہا ہے اور ایک clause یہ بن رہا ہے یہ ایک clause ہے اور ایک clause یہ ہے اور یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں subject بھی ہے اس میں verb بھی ہے object بھی اکثر آ سکتا ہے لیکن یہاں پر وہ چکر نہیں تو یہ آپ کا پورا جو ہوتا ہے ایک clause کہلائے گا اور یہ پورا پورا میننگ دے رہے ہیں یہ دو independent clauses ہیں کیونکہ پورا میننگ separately دے سکتے ہیں آپ ذرا ایک اور example دیکھیں he had done his work وہ اپنا کام کر چکا تھا when i arrived اب یہاں پر یہ آپ کی independent clause ہے جو کہ اپنا پورا میننگ دے رہی ہے وہ اپنا کام کر چکا تھا لیکن when i arrived جب میں پہنچا یہ dependent clause ہے کیونکہ یہ اپنا پورا میننگ نہیں دے سکتی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک independent اور ایک dependent clause کا structure ہے اس میں important چیز یہ یاد رکھیں کہ جو clauses ہوتی ہیں وہ dependent اور independent ہوتی جیسے کہ میں نے یہ define کیا اور اس میں ایک subject اور verb ہوتا ہے phrase میں ایسا نہیں ہوتا نہ subject ہوتا ہے نہ verb ہوتا ہے بلکہ کوئی preposition سے دو چار لفظ جھوٹ جاتے ہیں جیسے in the garden in the morning وغیرہ اور to the school he is going to school اب to school آپ اٹھا لیں تو وہ آپ کا اس طرح ہے تو یہ اس میں میں نے define کیا اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں clauses سے ہی جب ہم آگے چلتے ہیں باز ہوتے ہیں part of speech اس کی clauses بھی بنتی ہیں جیسے noun clause verb clause adverb clause adjective clause اس پر میں separate video lecture بھی بنا چکا ہوں اپنے youtube channel علی رضا قاسمی پر link آپ کے سامنے موجود ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن جو آج کا topic تھا phrase اور clause کا difference میں نے define کیا phrase چھوٹا حصہ ہے بلکہ ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک clause کے اندر ہی phrase آ جاتا ہے لیکن phrase کے اندر clause نہیں آ سکتی let's put it in this way زیادہ آسان ہو جائے گا سو امید کرتا ہوں lecture آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لئے comment box میں سوال ضرور پوچھیں اور اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ پسند آیا تو آپ مجھ سے one to one online english language course کر سکتے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ سے ایک reasonable fee پے کر کر اور راول پنڈی اسلامباد کے student پنڈی میں میری academy میں بھی جوائن کر سکتے ہیں thank you very much